بچوں تیسلے ویڈیو میں آپ سے بسکس کیا ہے انپورٹنٹ پوائنٹ اسپیسیفک ہیٹ کیپاسٹی یدی آپ اس ویڈیو کو نہیں دیکھے ہیں تو یوٹیوب پر ٹائپ کرنا پنکر سپیسیف سینٹر اور اس جو 11 کا پلیلیسٹ بنا ہوا ہے اس میں جا کے آپ دیکھو ہر ویڈیو آپ کو ملے گا آج ہم بسکس کرنے والے ہیں مولر اسپیسیفک ہیٹ کیپاسٹی کے بارے میں تو مولر اسپیسیفک ہیٹ کیپاسٹی ہوگا کیا مولر کہنے کا مطلب ہے مولز کی بات ہوگا اب مطلب پہلے اسپیسیفک ہیٹ میں کیا تھا ایک گرام کوئی سبسٹانس تھا جس کو آپ کتنا ہیٹ ریکوائیڈ چاہیے کی ون کیلوین یا ون ڈگری سینٹیگیٹ سے اس کا ٹیمپریچر ریز کریں یہاں پہ کیا ہوگا ون مول سبسٹانس لیں گے اور اس کی ٹیمپریچر یہ تھی ون کیلوین یا ون ڈگری سینٹیگیٹ سے ریز کرنا ہے تو کتنا ہیٹ چاہیے تو یہ سارا بات ہے بس تھوڑا سا ڈیفرینس ہے آیا ہے مولر کیا ہے مولر اسپیسیفک ہیٹ جس کو ہم سی سے ڈینوٹ کرتے ہیں کیا لکھو گے ہیٹ ریکوائیڈ ہیٹ 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 ہٹ ہیٹ ہٹ 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 ہمیں سب سٹرنس بائی وان وان دیلی سنٹیوٹ یا وان کیلوین وان کیلوین یا وان دیلی ستیلوین یا وان دیلی سن سیلزیو ستیاری میں تیمپریچر پڑھانا ہے تو اسی کو کیا بولتے ہیں مولار اسپیسیفک ہیٹ کارسیٹی یا چلو ایک ہم فرمولا بھی اس پر ڈرائب کرتے ہیں جیسے ہم کیا لکھتے تھے اسپیسیفک ہیٹ کارسیٹی نے ہم کیا لکھے تھے دلٹا کیو اکوال ٹو ایم ایس دلٹا کیا یہاں پر کیا ہونے والا ہے اس کی جگہ کیا آئے گا سی آئے گا اسپیسیفک ہیٹ مطلب مولار اسپیسیفک ہیٹ یہاں اسپیسیفک ہیٹ تھا تو یہاں کیسے لائے تھی آپ کو مطلب کیا تھا فرمولوجیکل آپ کو بتائے گی تھے کہ وہ کیسے آتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور ڈسکس کریں گے جب ہم ہیٹ کپسٹی پڑھیں گے تو پھر پھر سے آتے ہیں کیا ہوتا ہے ایسے ہم آپ کو بتا چکے ہیں تو مان لو بچوں این کیا ہے نمبر آف مول ہے نمبر آف مول اور مان لیتے ہیں بچوں این نمبر آف مول ہے ہمارا اور سی کو کیا بولتے ہیں مولر اسپیسیفک ہیٹ کوئی دیکھتے کیا ڈیلٹا ٹی جو ہے ڈیلٹا ٹی وہ اس کو بولتے ہیں ریج ان ٹیمپریچر ریج ان ٹیمپریچر یا چینج ان ٹیمپریچر بھی بول سکتے ہیں ڈیلٹا کیوں کیا ہے ایم آنٹ آف ہیٹ ایم آنٹ آف ہیٹ سپلائیٹ کتنا ایم آنٹ ہیٹ کا سپلائیٹ ایم آنٹ آف ہیٹ مان لو بچوں این مول یادی کوئی سبسٹانس ہے تو اس کو ہمیں ہیٹ اپ کرنی کتنا انرجی دے رہے ہیں ڈیلٹا کیوں مان لو این مول کے لیے ڈیلٹا کیوں یادی وان مول کے لیے کتنا دینا پڑھے گا ڈیلٹا کیوں اپنے نا کوئی پرسانی کیا اب اتنا مول کو ہیٹ مطلب تیمپریچر بڑھانے کے لیے ہم کیا ڈیلٹا تی تیمپریچر لے رہے ہیں لے رو ڈیلٹا تی ایکوال تو کیا ہے یہاں اتنا تیمپریچر ہے ہمیں ریج کرنا ہے تو کتنا سبسٹانس ہے اتنا ڈیلٹا کیوں اپن این کوئی پرسانی کیا یادی مان لو کہ یادی وان ڈیلٹی سنٹی یا وان کیا ریج کرنا ہو تو کیا کروگے بولو تو ڈیلٹا کیوں اپن این اپن ڈیلٹا تی اہی نہ کرتے ہو تو یا وان ڈیلٹی تی یا وان سلسلی کرنا ہے تو اسی کو کیا بولتے ہوں سی نہ بولتے ہوں تو سی اکو کیا دیکھو ڈیلٹا تی اپن ڈیلٹا تی این کیا نمبر آف مولز این کیا ہمارا نمبر آف مولز بچو نمبر آف مولز کی بات ہے تو یہ آپ کو دی پاور 23 ایک طرح سے یہاں کیا ہے بیجی سے یونیٹ سے تو آپ یار رکھنا کیا ہوتا ہے 6.022 into 10 to the power 23 ہوتی ہے یونیٹ کی بات کر لیتے ہیں تھوڑھا سان یونیٹ کیا ہوگا یونیٹ بولو تو یہاں سے یا ڈیلٹا ڈیلٹی کیو کیلئیم کیا یوز کرتے ہیں جول n کیا ہے number of mole ہے تو mole use کریں گے اور ڈیلٹا ٹ کیا ہے kelvin میں use کر لو یاد ایسا unit لیتنا پڑے تو کیا لکھو گے ایسا unit کے لیے jou mol kelvin Joule per mol kelvin یاد cgs میں لکھنا پڑے تو کیا لکھو جول کے لیے arg لکھو گے arg پر mol ہے تو mol اور کیا لکھو گے degree celsius نا degree celsius تو یہ ساری ہمارا کہانی ہے اس طرح سے اب یہ ہم ویڈیو میں آپ سے discuss کریں گے heat capacity کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس سے جب heat capacity اور molar heat capacity سب میں relation ہم establish کریں گے that's it